اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرن ڈاٹ پی کے آج ہم ایم ڈی کیٹو 2019 کی ٹیسٹ ڈیٹ جو کہ انونس کر دی گئی ہے اور اس کے لاب ایم ڈی کیٹ کی پرسنٹے چین کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے بیشمار سٹورنٹ کو بینیفٹ ہوگا اور وہ سٹورنٹ جو کہ رٹے والے ہیں ان کو اس کا نقصان ہوگا اس کے بعد میں بات کریں گے اور نیو ڈی اپلائی کیے گئی ہیں جن کی وجہ سے ایم ڈی کیٹ میں آپ بیشمار سٹورنٹ حصہ نہیں لے پائیں گے اور وہ کون سے رول ہیں ان تمام چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے وہ سٹورنٹ جو کہ بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے اے لیول اور فیڈرل کی بک کے بعد میں وہ تمام بکس ریڈی ہو گئی ہیں کیونکہ ہر سارے یونیورسٹی والے یونیورسٹیا فیل سائنس والے نمز والے فیڈرل اور اے لیول کی بک کو یوز کرتے ہوئے ڈیفیکلٹ ایم سی کلز بناتے ہیں جن کی برد سے سٹورنٹ کو پرابلم آتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ والے بکس نہیں پڑی ہوتی ہیں اور اس باہر تو یونیورسٹیا فیل سائنس والوں نے صاف صاف کہہ رہے کہ وہ ہماری بک ٹیکس بک اس کے علاوہ اے لیول کی بک کو بھی یوز کریں گے ایم سی کلز کی فارمیشن میں اس لئے سٹورنٹ کو اے لیول کی بک سے سٹیڈی کرنا بہت ضروری ہے اس لئے وہ سٹورنٹ جو کہ بار بار یہ کہہ رہے کہ سر اے لیول کی بک بھی دی جائیں وہ بک اب ریڈی ہیں وہ آپ کو سیم پورسیجر ابھی بتا جائے گا اس سے پہلے بھی سکسٹی بک جو کہ آپ کو دے دی گئی ہیں اس کے علاوہ بائیلوجی کی بک ہے جو کہ اے لیول کی بک ہے جس میں لیون ون ٹیویل ایز لیول اے لیول تمام بک ہیں اور ان میں ڈائیگرام کی ثرو اے لیول کی بک کیونکہ اس لئے مشہور ہے یہ سٹورنٹ کے کنسپٹ کافی اچھی طرح سے کلیر کرتی ہیں اور ان میں ڈائیگرام کے ثرو کافی زیادہ کنسپٹ انہوں نے سمجھا ہوتی ہیں اس طرح سے جون سی اے لیول کی فیزکس کمیسٹری بائیولوجی یہ تمام بک سے آپ کو پروائیڈ کی رہیں گی ان کے ساتھ ساتھ اے لیول فیزکس کمیسٹری بائیول کے علاوہ فیزکس جون سی اے لیول کی وہ بھی آپ کو سنڈ کی رہے گی تو وہ شرن جنہیں اے لیول کی بک کی ضرورت ہے اب یہ بکس ریڈی ہیں آپ انہیں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ فیڈر کی بک کیونکہ فیڈر کی ڈیفرنڈ بکس ہیں جن کے اندر چند تو ویب سائٹ سے لی گئی ہیں اور ویب سائٹ ویڈی بک کافی کلیر ہیں لیکن کچھ ایسے پیجز ہیں چند چپٹر ہیں جو کہ ویب سائٹ سے نہیں ملتے ان کو خود تیار کیا گیا ہے فیڈر کی بک سے سب سے پہلے ان کی پکچر لے کر اور ان پکچر کو کمپائل کیا گیا ہے پیڈیا فارم میں تو وہ تمام بکس کمیسٹری فیڈر فرسٹ یئر سیکنڈ یئر اس کے علاوہ بائیولوجی کی فرسٹ یئر تو ویب سائٹ سے ہے وہ پہلے بھی سینڈ کر دی گئی ہے موسٹلی سٹرنڈ کو لیکن جو ان سے بائیولوجی کی سیکنڈ یئر ہے وہ کیونکہ نہیں پائی جاتی ویب سائٹ سے وہ کہیں بھی سٹرنڈ کو نہیں ملتی تو ان کی پکچر لے گئی ہیں ان کو پھر ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا تو تمام سیکنڈ یئر کی بائیولوجی کی 23 چپٹر جو کہ امپورٹنٹ ہیں کہ تمام فیڈرل اور اس کے علاوہ اے لیول کی بک اب ریڈی ہیں ان کو لینے کا پرسیجر بلکل سیم ہے جیسے کہ پہلے سکسٹی بک جو کہ آپ کو دی گئی تھی ان کا پرسیجر تھا ان کا پرسیجر بھی بلکل سیم وہی ہے وہ پرسیجر کیا ہے اسے ڈسکس کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے ٹیسٹ ڈیٹ آپ نے اپنا واتس اپ نمبر اس نمبر کے اوپر میسج کرنے میسج کرنے کے بعد جو اس کی فی ہے آپ نے اسی نمبر کے ایزی پس اکونڈ کے اوپر جمع کروانی ہے اور جس کے بعد جیسے پہلے آپ کو سینڈ کی گئی تھی واتس اپ نمبر پر بک پھر آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی اب بات کرتے ہیں ایم ڈی کی ایٹ کی ٹیسٹ ڈیٹ اور اس کے علاوہ اس کے سلیبرز کے ریلٹیو ایم ڈی کی ایٹ 2019 کے بارے میں آج جو نیوز آئی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایم ڈی کی ایٹ کی جو نیو ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے ٹوانٹی فائیو اگست جبکہ چاڑوں صبحوں کا جب جیسے کہ پہلے بھی پی ایم ڈیس نے اعلان کیا کہ ایک ساتھ ایم ڈی کی ایٹ کا ٹیسٹ ہوگا اور چاڑوں صبحوں کا ایم ڈی ٹیسٹ اکٹھا ہوگا ٹوانٹی فائیو اگست کو ہوگا اس میں میٹرک کی پرسنٹ ایٹ کو انہوں نے ختم کر دیا پہلے میٹرک ٹین پرسنٹ ہوتا تھا اب انہوں نے ٹین پرسنٹ کو ختم کر کے فیفٹی پرسنٹ میٹرک اور فیفٹی پرسنٹ ایم ڈی ٹیسٹ کر دیا سوڑی فیفٹی پرسنٹ ایم ڈی ٹیسٹ اور فیفٹی پرسنٹ ایف سی اب میٹرک کی کوئی پرسنٹیج نہیں اگر آپ کے میٹرک میں کم مارکس ہیں بلکہ اب بڑی مشکل سے پاسم ہیں پھر بھی آپ ایم ڈی کیٹ میں اور ایف ایس ایس میں اچھا پر فارم کر کے ایم ڈی کیٹ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں کسی بھی میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اب آپ کو میٹرک کے مارکس ڈسٹرب نہیں کریں گے اب ان کا کن سٹوڈنٹ کو فائدہ ہوگا وہ سٹوڈنٹ جو کہ کنسیپچلیں اس چیز کا ان کو فائدہ ہوگا اور وہ سٹوڈنٹ جو اس چکڑ میں تھے کہ ایم ڈی کیٹ کی پرسنٹیج 20% کر دی رہے خاص طور پر وہ سٹوڈنٹ جو کہ ڈیفرنڈ علاقوں سے تھے جہاں پر ٹیٹنگ کارڈ جانب بہت زیادہ تھا ان کا اب نقصان ہوگا ہے کیونکہ پرسنٹیج ایکولوگی ہے 50% ایف ایس ای 50% انڈی ٹیس اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک نیو رول اپلائے کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ 70% کم سے کم ایگریگیٹ ہونا چاہیے پرائیویٹ ہو یا پھر گورنمنٹ میڈکل کالج جس کے 70% سے کم ہے وہ نہ ہی پرائیویٹ میڈکل کالج میں ایڈمیشن لے پائے گا نہ ہی گورنمنٹ اس کے تھوڑ وہ بیشمار سٹوڈنٹ جو کہ کم ایگریگیٹ کے باپ جو ڈیفرنڈ میڈکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے تھے اب وہ نہیں لے پائیں گے یہ تھی آہٹ کی نیوز ہوپ ہی بیسٹ اپ لکھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اچھا سٹیپ ہے وہ ٹیسٹ ڈیٹ بھی کیونکہ انکریز کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ کو زیادہ ٹائم ملے گا تی آڈی کے لیے ہوپ ہی بیسٹ اپ لکھ اللہ حافظ